دیکھئے جی آج عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا سائفر کا ٹرائل دوبارہ آج جیل پریمیسز کے اندر آج ابھی ابھی اس کی سماعت صبح سے ہو رہی ہے ابھی تک جاری ہے اور اس وقت ساڑھے بارہ بجے ہیں اور میں ساڑھے بارہ بجے آپ کو آ کر بتا رہا ہوں کہ اندر کیا کاروائی ہوئی ہے میں آپ کو اس لیے آ کر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اندر موجود ہی نہیں ہیں اور اوپن ٹرائل ہو ہی نہیں رہی ہے نہ میڈیا کو اجازت ہے اندر آنے کی اور جو سیلیکٹڈ میڈیا بتا نہیں وہ میڈیا کے لوگ ہیں بھی یا نہیں جو اندر موجود ہیں وہ کم از کم جیت صاحب سے پچاس فٹ کے فاصلے پر بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کوٹ کے کجیب و غریب سے اندر حالات بنائے ہوئے ہیں اس کو ڈیویجن کی بھی ہے اس کی تین چار سیکشنز میں اور میڈیا کسی ایسے دور کے سیکشن میں بیٹھی بھی ہے جہاں پر وہ کوئی بھی کاروائی نہ ریپورٹ خود کر سکتے ہیں نہ ہی بار آپ کو کنوے کر سکتے ہیں کہ ٹرائل کیا ہو رہا ہے سو سب سے پہلے تو ہم اس اوپن ٹرائل کو مسترد کرتے ہیں ہم نے اس آج کی کاروائی جس اوبجیکشنیبل طریقے سے چلی ہے اس کے اوپر ایک جامع اپلیکیشن جج صاحب کو دی ہے کہ اوپن ٹرائل ایسے نہیں ہوتا فیملی کو ان کو ایک سٹیج ایسی آئی کہ فورٹی فائیو منٹس کے لیے فیملی کو لاک کر دیا گیا بار سیکنڈی مار دی گئی ایک ایسے سیکشن میں ڈال کے جس پر ایک کوٹ میں کجیب و غریب کرائیسس کریئٹ ہو گیا انیسیسیرلی بداؤٹ اینی ریزن جج صاحب کے پیچھے آکے پندرہ بیس پولیس افیشلز آکر کھڑے ہو گئے ہمیں نہیں سمجھائی وہ کیوں آکے کھڑے ہوئے کیا اوپن ٹرائل اوپن پروسیڈنگز میں کسی جج صاحب کے پیچھے کوئی فورس آکر کھڑی ہوتی ہے کوئی پولیس آکر کھڑی ہوتی ہے ہم سب روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں موزز جج صاحبان کی طرف ہم ہمیشہ بہت عزت سے بہت ریسپیکٹ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام کر دیتے ہیں سو کوٹ نے آج اس بات کا سکتی سے نوٹس بھی لیا کہ جب میں نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ایسا خدا نہ خاصتہ عدالت میں ناخشکوار واقع ہوا تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ جج صاحب کے پیچھے پولیس لاکر آج کھڑی کرنی ضرورت اس کی پڑی ساتھ ہی ساتھ میں اس وقت جج صاحب اور پروسیکیوشن کا پورا زور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سائفر ٹرائل میں چارج فریم ہو جائے اور سائفر ٹرائل شروع ہو جائے سائفر ٹرائل پہلے بھی جلد بازی میں شروع کیا گیا اور آج اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا ٹرائل کل ادم قرار ہوا وہ سارے کا ساری پروسیڈنگز وشی ایٹ ہوئیں اور نئے سرے سے سائفر ٹرائل کا آج بقاعدہ آغاز ہوا مگر جو گلتیاں پہلے کی جا رہی تھیں آج تمام کی تمام وہی گلتیاں دوبارہ دور آئی جا رہی ہیں کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ نے اوپن ٹرائل کے جو پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے ہیں یہ ٹرائل کیسے ریگولیٹ ہونا ہے ایک فیصلہ آنا تھا اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ ٹرائل شروع ہوتا میڈیا کو بھی جازت ہوتی اور سمودلی پروسیڈنگز ہوتی سو دوبارہ جاز صاحب ایک ویزیبل ہیسٹ میں ہیں اور کوئی وہ قانون کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے ماں سوائے اس بات کے کسی طرح ٹرائل چارج فریم ہو جائے گواہ طلب ہوں اور آگے بڑھا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ جو رپیٹیڈلی اللیگیلٹیز کمٹ کر رہا ہے اس کے اوپر ریویجن پٹیشنز فائل ہوئی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ریویجن پٹیشن فائل کرتے ہیں جو درخواست فائل کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر اوبجیکشن لگتا ہے اور وہ دو دن تک اس درخواست کو گھمایا جاتا ہے یہاں پر ٹرائل جو ہے اس نے چلنا ہے سپیڈ میں اور ہائی کورٹ میں ساری کا ساری سماعت جو ہے وہ سلو چل رہی ہے نہ ہی کوئی اس وقت تک زمانت کی اپلیکیشن پر کوئی کاروائی ہوئی ہے نہ ہی ابھی تک خان صاحب کی زمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں فکس ہوئی ہے سو اس وقت پروسیڈنگز جو ہیں وہ انڈر وے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کچھ ہی دیر میں کنکلوٹ ہو جائیں گی اور ہماری یہی عدالت سے درخواست ہے کہ جب تک میڈیا اندر نہیں آتا اوپن ٹرائل نہیں ہوتا اوپن پروسیڈنگز نہیں ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ان لیٹر ان سپیرٹ اس پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے آپ دوبارہ جلد بازی میں دوبارہ یہ کیس ایک دفعہ پھر غلطی کرتے ہوئے ٹرائل شروع نہ کریں فرد جرم آئید نہیں ہوئی ابھی تک فرد جرم آئید نہیں ہو سکی اس کے اوپر ویریس اپلیکیشن پر بحث ہو رہی ہے تو یہی دیکھ رہے نا کہ آپ مجھ سے ساڑھے بارہ پونے ایک پوچھ رہے ہیں کہ فرد جرم آئید ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آپ کو صبح ہی پتا ہونا چاہیے تھا آپ کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ آپ اندر نہیں ہیں آپ کو اس وقت کاروائی کا حصہ نہیں بنایا جارہا اور آپ لوگوں کو پرمیشن ہے کورٹ کی طرف سے کورٹ کے آرڈرز ہیں دیویجنل بینچ کے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے جج صاحب نہیں کر پا رہے دیکھیں ہم نے پروسیڈنگز کا ہمارے دونوں کلائنٹس نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب ایک ہی بات لگا تار کرتے آ رہے آپ سماعت کریں آپ کاروائی کریں آپ چارج فریم کریں آپ گواہ لائیں مگر میڈیا کی موجودگی میں ان کو پتا ہونا چاہیے پورے پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ پروسیڈنگز کیا ہیں سو ہمیں دونوں کلائنٹس کی طرف سے آج ریپیٹڈلی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک میڈیا اندر نہ آئے اوپن ٹرائل نہ آؤ یہ کیس آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور میرا خال ہے بڑی لیجیٹمیٹ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے سپیشلی جب عدالتوں نے بات مان لی بھی ہے سپیریئر کورٹس نے مان لی بھی ہے دو ججز نے بات مان لی بھی ہے تو پھر آج فاضل جج صاحب سپیشل کورٹ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر فیصلے کا ویٹ ہے تو پھر چارج فریم کرنے میں جلدی کس بات کی ہے چارج کو رکنا چاہیے پہلے کلائرٹی آنی چاہیے پھر آگے پروسیڈ ہمیں کرنا چاہیے کوئی آم پبلک کے لوگ موجود نہیں ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ کوئی نہیں جانتا جو لوگ اندر ہونے چاہیے فیملی کے بھی چند ایک لوگ موجود ہیں اور ایک بڑی دکت کے ساتھ ہم وکلا بھی اندر انٹر ہوئے ہیں ہم تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ایفٹ کے بعد ساڑھے دس بجے پوری جیل کا نظام درم برم گہدیوں کا ملاقات کا ناشتے کا کھانے کا سو صرف ایک ٹرائل کے پیچھے جس ٹرائل کے اندر کچھ نہیں ہے اور اسی ٹرائل اسی کورٹ پریمیسز کے اندر میں بتاتا چلوں محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی مقدمہ یہیں پر چلا تھا اجمل کساب کا کیس بھی آپ سب کو یاد ہوگا یہیں چلا تھا سلمان تاثیر کی اسیسنیشن ممتاز قادری کا کیس بھی یہیں چلا تھا بڑا سمودلی چلا تھا بائی دے بک چلا تھا ایسے نہیں چلا تھا جیسے یہ ٹرائل چل رہے ہیں تو اور اندر میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں آپ تو اندر بہت سردی ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے تمام ایسے دن کام کرنا موتل کر رہی ہیں ایکسیپٹ سپیشل کوٹ جو کہ چارج فریم کر کے ہفتے دو ہفتے میں یہ ٹرائل کنکلوڈ کرنا چاہتی ہے ہمیں اپرچونٹی دیے بغیر میڈیا کی انٹری کے بغیر اور ہائی کوٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیے بغیر سو یہ تمام احتجاج اندھی فارم آف بیریس اپلیکیشنز عدالت کے سامنے رکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر کافیوں پر بحث ہو چکی ہے آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ یہی سنیں گے کہ آج چارج فریم کرنے کے کوئی حالات ہی نہیں ہیں سلمان صاحب پچھتے دفعہ جو کار میڈیا کے لوگ اندر گئے اس کے بعد سورج آر بنی کان صاحب نے جو باتیں کی میڈیا سے پرسط میڈیا پہ آئی اور اس کے بعد جو کنو پہ بھی چلی گئی آج جو میڈیا کے لوگ اندر گئے کان کو ایکسس ہے کان صاحب جو لوگ میڈیا کے اندر گئے ہیں میں نے ان کو کوٹ پروسیڈنگز نہ نوٹ کرتے ہوئے نہ ریپورٹ کرتے ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ وہ اندر موجود ہے ہی نہیں وہ اندر گئے تو تھے ہمارے ساتھ مگر میں نے ان کو دیکھا نہیں تو میں آپ کو آکے ساڑھے بارہ بجے بتا رہا ہوں کہ اندر کیا کاروائی ہوئی ہے یہ اوپن اوپن ٹرائل نہیں ہے کسی بھی طرح سے اور اس کی شکایت اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ ہوگی